اب آئیے موٹاپے کا علاج صحت کا راز اور بیماری دور کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو کتنے چیزیں تین چیزیں ہم دیکھیں گے پہلا موٹاپے کا علاج دوسرا صحت کا راز تیسرا بیماری دور کرنے کا طریقہ میں آپ کو ایک حدیث رکھ رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ تینوں کا سلوشن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سنی جامعہ ترمیزی کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے کبھی بھرتا ہے کیا کھایا ختم ہو گیا پھر بھوک لگ جاتی کھانا کھانے کے بعد دس منٹ بعد اگر کوئی نعمت بلا دو آدمی مولتار کائکو لارے یار پھیکو میرے سامنے خیار ہی دیکھ کرو لیکن پھر چھے گھنٹے بعد اور کچھ بھائی تو ہمارے چار گھنٹے بعد اور کچھ بھائی تو ہمارے دو گھنٹے بعد اور کچھ کچھ گھنٹے بعد ہی اتنی بھک لگتی جتنی جب تھی ہے نا تو کہا انسان پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو انسان بھرتا ہے پھر سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے لیے چن لخمے کافی ہے کی پیٹ سیدھی رکھے آدمی کے لیے چن لخمے ہی کافی ہے کی پیٹ سیدھی رکھے مطلب چلے پھرے لیکن پھر آپ فرماتے اور کہتے سیدھا رکھے اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو مطلب کتنا کھاؤ کھانا ہے تو چن لخمے لیکن اب زیادہ کھانا ہے اگر زیادہ ہی کھانا کھانا ہو تو کیا آپ فرمارے سنیے یہ آپ فرمارے اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت ہو تو کنڈیشنل ہے ورنہ چند لوگ میں کھانا چاہیے ضرورت ہوتا آپ فرما رہے ضروری ہے تو پیٹ کا one third کھائے ایک بٹے تین پیٹ کو تین حصے کر دو ایک تیہائی کھائے ایک تیہائی پانی پیئے اور ایک تیہائی خالی رکھے سانس کے لیے کتنا کھانا کھانا ہے ہم کو چند لوگ میں کھانا ہے ہم کو اتنی ہی ہماری ڈائیٹ ہونا چاہیے اگر extremely بھوکے زیادہ کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے ہم کو maximum جی one third پیٹ کا ایک تیہائی ساوا بولنے گا وہ کسا محلوم ہوں گا بھوک تو اتنی ہے کہ تین روٹی کھا سکتا ہو کتنا کھانا ہے پھر ایک ہمارے کو بھوک اگر تین روٹی کو تو ہم کتنا کھاتے چھے کماز کم ڈبل تو ہمیں چاہیے اور اگر دعوت میں ہو تو بڑاتے جانا پڑیں گا دعوت ہو نا بار بار تھوڑی آتی ہے یہ تو ایک تائم میں تین چار پیٹ بھرو کے رکھ لو آنے بتا نہیں کم ملیں گی تو کھانا کتنا ہے چنلوخ میں ضرورت پڑھنے پر زیادہ کھا سکتے آپ کتنا کھا سکتے ہیں زیادہ زیادہ ایک تیہائی پیٹ پانی کتنا پینا ہے one third اور خالی رکھنا ہے one third تاکہ سانس اچھے سے چلتی رہے ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی آدھی آدھی آتی جاتے کھانے کے بعد پسینا ہے سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہم کھانے کے بعد آپ دیکھیں میدہ میکسیمم آپ کا اگر گوش کھاتے تو 250 گرامز مٹن یا چکن یا بیف اندر لیں گا اور کچھ روٹی اور کچھ رائز اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اپنے لیوٹس کو کرس کر کے آپ کو stretch کرنا شروع کرتا اتنی اس کی capacity جنرل ہی ہوتی stretch کرتا یہ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں one third اس کا اور کام ہو جائیں گا کھانے کے اندر اب آپ کو بلتا میں کو بھوک بہت لگتی تو اب یہ ایک تیہائی میں تو مر جاؤں گا اور نہیں کھاؤں گا کتنے بار بھی کھاؤ لیکن one third ہی کھاؤ حدیث نہیں بلتا کہ تین بار کھاؤ دن میں تین بار میں ایک تیہائی کھاؤ ارے پانچ بار کھاؤ نا اب دن میں لیکن لصول کیا ہے صرف one third کھاؤں گا میں اتنا بھوک آؤ کہ مجھے دن بھر میں بارہ روٹی لگتی زندہ رہنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن جب بھی کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں گا صرف اپنے پیٹ کا ایک تیہائی حدیث یہ نہیں کہا کہ تم تین ٹائم کھاؤ تین ٹائم ایک تیہائی کھاؤ نہیں کتنے بار بھی کھاؤ میرے بھائی تو لیکن کھائیں گا کتنا ایک تیہائی اس سے زیادہ نہیں کھائیں گا بس سمجھے آپ بات کو اس سے مط کھاؤ زیادہ آپ کو بھوک لگ رہی اور کھاؤ اور بھوک لگ رہی اور کھاؤ لیکن کب ایک تیہائی کھا کے چھوڑ دو پھر اگلی بھوک میں ایک تیہائی کھا کے پھر چھوڑ دو سمجھے آپ بات کو لیکن ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کھانا ہے اللہ رحم کرے ہم اتنا کھاتے اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا میدہ بھی چھلاتا ہوں ہر بار کی کچھ تو رحم کرے میرے بھائی ہے نا پھر کیا ہوتی بیماریاں شروع ہوتی تو تین ٹائم مت کھاؤ جتنے ٹائم کھانا ہے کھاؤ لیکن اصول رول ون تھرڈ سے زیادہ ہم کو نہیں کھانا ہے ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں آج ڈائٹیشنز کیا بول رہے ہیں آپ کو نیوٹریشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں ٹھیک ہے ہیلتھ کونشیس لوگ کیا بتا رہے ہیں فیل کے مہر لوگ کیا بتا رہے ہیں جو مارشال آٹ اور دیگر اس میں ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانا ہو صحت باقی رکھنے کا نسخہ بیماریوں کو دو رکھنے کا نسخہ نہیں یہ نہیں ہوں گا باقی سب کیا ہے بولتو آپ ہمارا مسئلہ یہ حال یہ ہے کہ اتنا کھاتے ہیں کہ پھر حازمے کی گولیاں بھی کھاتے ساتھ ہیں ادھر کھانا ہوا اور پھر ایک گولی لے کے حازمہ اس لئے کہ بولے اب کھانا بہت ہو گیا اب حازمہ کرنا ہے سبحان اللہ اتنا کھائے کیونکہ حازمے کی ضرورت پڑی آپ کو آج آدھے زیادہ لوگ صرف پیٹ کی بیماریوں کے ہوئے سے پیٹ سے ہونے والی بیماری کے ہوئے سے پریشان ہے پیٹ کی یا پیٹ سے ہونے والی چونکہ اسی کا خیال نہیں رکھتے ہم یہ برتن برتن یہ کبھی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی تو موٹاپے نے جو ہیں پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی موٹاپے نے کیا کیا امت مسلمہ کی پوری فٹنس کو برباد کر دیا اور کیا ہو گیا مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا اب ہوتا کیا ہے کیلوریز انٹیک ہوتی ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کے کیلوریز مطلب ہوتی ہے اگر وہ لینے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جاتی ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اب یسا مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کھانا ہوتا ہے بڑا مشہور کھانا کیا ہے نان خلیا نان خلیا بنا کس کے لئے تھا آپ کا معلوم ہے اس کے ایک تاریخ ہے یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لئے فوج میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں مشہور کت محنت کرتے ہیں ہوتا یہ کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے تو وہ لے روٹیاں موٹی موٹی دالو سالان میں چور کے سیدھا بگونے اکٹورے میں کھاؤ تو اس سے کیا ہوتا ہے کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے تو ڈیولاپ ہوا فوجیوں کے لئے اور کھارے کون کسرت تو دور انگلیاں چلانے والے کھارے 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 جو موبائل پر کھارے یوں یوں کرتے وہ کھارے دو دو چار چار نان نتیجہ کیا ہو رہا آؤٹپوٹ کچھ نہیں ہے اور انپوٹ ایکسس ہو گیا سمجھ رہا کیلوریز جو انٹیک ہو رہی ہے جو چیز اندر جا رہی ہے اتنا آؤٹ نہیں ہے اتنا محنت مشرقت پسینہ بھی نہیں مانا ہے ایسے کتنے لوگا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخر پسینہ کب بہت صرف کھانا کھائے تو پسینہ مہتا اس کے علاوے کبھی نہیں مہتا پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کوئی معلوم ہوں گا فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوں گا اپنے کو تو نہیں یاد ہے لیکن پسینہ کب گیا تو صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا اس کے علاوے نہیں گیا تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹپوٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ کچھ بھی نہیں تو ان ہمارا زیادہ ہو گیا راؤٹ کم ہو گیا تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے مسکلر ڈیولپمنٹ ماس بڑھنا لگ بات ہے وہ کیا ہوتا ہوا چربی ڈیولپ ہوتی ہے اس کا ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر بہت سارے پرولار شروع ہو جاتے یاد رکھی ہے پہلے کہ لوگ مشخص زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج کی ہمارے لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ رول ہے اصول ہے زندگی جینے کا ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں اور ہم صحت کے لیے نہیں کھاتے پیڑ بھرنے نہیں کھاتے ہیں ہم موں کے مزے کے لیے کھاتے ہیں پورا رولی چینج ہو گیا ہم کو جینا ہے تو ماشاءاللہ کھانا ہے اور ہم اکثر جی رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بول کر یہ رول چینج کر دیا یاد رکھی اس سے پرولمز ہو رہی یاد رکھیے ٹھیک ہے تو کھانا جو ہے ہم لوگوں کا عملہ ایسا ہو گیا کھانا جب ہم کو ملتا ہے تو کھانے کو ہم ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری کھانا ہوں حدیث میں کیا ہے نماز ایسی پڑھو جیسے تمہارے زندگی کی آخری نماز خوشو اور خضو کے ذات الحمدللہ امت مسلمہ نماز تو نہیں کھانا برابر ویسا کھاتی جب مل جاتا جب بھی خوشو اور خضو کے ذات کی بس زندگی کا آخری کھانا وسکوات پڑھاؤ ہے نہیں ہے ملتا نہیں ملتا کھالو جتنا بھرنا ہے بھر لو یہ ہمارا رول بناوہ یاد رکھی کھانے کا یاد رکھی چھوڑیے اس رول کو کھانے کو زندہ رہنے کھائیے ون تھرڈ کھائیے ہمیشہ درکھی اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھ